ہر ہر مہادے مطروں آپ کا اپنی اس یوٹیوب چینل رہا دیکھ سواگت ہے تو چلئے آج ہم چرچہ کریں گے وشیش مہت پوراں جان کریں کالا داگہ باندھنے کے لاغ کیا آپ نے بھی ڈالا ہوا ہے کالا داگہ تو رکھے ان باتوں کا دیان کرے گا پی رکشہ بچے گر دکان یہاں باندھے داگہ بچائے گا ہر نظر دو سے لائے گا دکان میں برکت تو بات کریں گے مطروں کالا داگہ سے جڑے لابکاری چمتکاری اپایا کے بارے میں اس کو کیسے باندھا جاتا ہے اس کی نیم کیا ہے کہاں باندھنا چاہیے کیسے باندھنا چاہیے کب باندھنا چاہیے سنکون جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دی جائے گی تو ویڈیو کے ان تک جڑے رہیں تو چلئے شروع کرتے ہیں کالا داگہ باندھنے کی پرتھا آج کی نہیں ہے کئی سالوں سے اسے ہاتھ پیر گلے اور باجو میں باندھا جاتا رہا ہے مول روپ سے اسے نظر سے بچنے کے لئے باندھا جاتا ہے آئیے جانے اس کے وشم امستار سے باستر میں کالا داگہ باندھنے کی پیچھے بیگانی کارن بھی ہے ہمارا شریر پنچ تتبوں سے مل کر بنا ہے یہ پنچ تتب ہے پرتھوی وائیو اگنی جل اور آکاش ان سے ملنے والی ارجہ ہمارے شریر کا سنچال نکھتی ہے ان سے ملنے والی ارجہ سے ہی ہم سبھی سوویداؤں کو پرابت کرتے ہیں جب کسی انسان کی بوری نظر ہمیں لگتی ہے تب ان پنچ تتبوں سے ملنے والی سبندیت سکراتمک ارجہ ہم تک نہیں پہنچ پاتی ہے اس لئے گلے میں کالا داگہ باندھا جاتا ہے دراصل کچھ لوگ کالے داگے میں بھگوان کے لوکیٹر پیدارن کرتے ہیں اسے بہدشوب مانا جاتا ہے بوری نظر سے بچنے کے لئے کالے رنگ کی چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کالا ٹیکہ کالا داگہ کالا داگہ پہنے یا کالا ٹیکہ لگانے کی پرمپرہ پراشنکہ سے چلیا رہی ہے کالا رنگ نظر لگانے والے کی ایکا گرتہ کو بنگ کر دیتا ہے اس کے کارن نکراتمک ارجہ سبندیت وقتی کو پروابیت نہیں کر پاتی ہے کالا داگہ نظر سے تو بچاتا ہی ہے ساتھ ہی اس سے جڑے اپائے آپ کو مالا مال بھی بنا سکتا ہے پیٹ خراب رہتا ہوتا ہوں گھوٹے میں پہنے کالا داگہ ہارتھیک سنکڑ سے بچنے کے لئے کالا داگہ پیر میں پہنے کالا داگہ پہنے سے شنی دوست سے بھی بچا جا سکتا ہے چھوٹے بچوں کے ہاتھ یا پیر میں کالا داگہ باندھنے کی پرمپرہ شروع سے چلیا رہی ہے نظر سے بچانے کے لئے اپائے کیے جاتے ہیں مانا جاتا ہے کہ کالا داگہ جسے کئی لوگ نظر بٹو کے نام سے بھی جانتے ہیں نظر دوش اور نکرات مکشکیوں سے بچاتا ہے کالا داگہ کے اور بھی کئی فیادے بتائے گئے ہیں ساتھ ہی اسے کہ بچے ہی نہیں بڑے اور بڑوں کو بھی باندھنے کی صلاحہ دی گئی ہے مانا جاتا ہے کہ کالا داگہ دارن کرنے سے واتاورن میں بیابت نکرات مک مرجا گنوشٹ کرنے کی شکتی ملتی ہے شریر میں کالا داگہ باندھنے کے کئی انیاں فیادے بھی بتائے گئے ہیں تو جانتے ہیں کچھ ایسی اپائیوں کے بارے میں آرتھک لاو کے لئے باندھے کالا داگہ یدی آرتھک سنکر سے جوج رہے ہیں تو جوتیس کے انسار منگلوار کے دن کالا داگہ شریر میں دارن کر لیں کوشش کریں کہ یہ داگہ شریر کے دائنے ہاتھ یا پیر میں پہنے اسے داگے کو ویسے پیر میں باندھنا زیادہ بہتر مانا گیا ہے جب داگے کا رنگ ہلکا ہو جائے تو آپ اسے منگلوار کو ہی بدلے یا نیا داگہ دارن کر لیں سہت کی بہتری کے لئے پہنے کالا داگہ سہت یدی خراب رہتی ہے اس واسطے یدی خراب رہتا تو آپ کو کالا داگہ ضرور پہننا چاہیے جن لوگوں کو پیٹ کی سمسیہ ہو انہیں اپنے دونوں پیر کے انگوٹھے میں کالا داگہ پہننا چاہیے ساتھ ہی پرتیرودک شمتہ بڑھانے کے لئے اتھواد رگٹنا سے بچنے کے لئے بھی پیر میں کالا داگہ پہننا چاہیے بری نظر سے بچانے کے لئے پہنے کالا داگہ کچھ لوگوں کی آنتریک شکتیاں کافی کمجور ہوتی ہیں اور اس کارن انہیں نظر یا لوگوں کی ٹوک زیادہ لگتی ہیں اس لئے ایسے لوگوں کو اپنے شریر میں کالا داگہ ضرور پہننا چاہیے ساتھ ہی گر کو نظر سے بچانے کے لئے گر کے مکھے دروازے پر بھی کالے داگے میں نمبو مرچی باندھ گا لٹکانا چاہیے چلیے اب بات کرتے ہیں مشیش اپائے کے بارے میں آپ بجار سے ریشمی یا ستی کالا داگہ لے آئیں اور کسی بھی منگلوار یا شنوار کی شام کوئی ہے کالا داگہ ہنمان جی کے مندل لے جائیں اس صداقے میں نو چھوٹی چھوٹی گانٹھ لگا لیں اور ہنمان جی کے پیروں کا صندوق لگا لیں اب اس صداقے کو گر کے مکھے دروازے پر باند دیں یا پھر اپنے دکان کی تجوری پر باند دیں جو بھی یا بیاپار یا بزنس کرتے ہیں وہاں پر صرف ایک چھوٹے سوپائے سے آپ جلدی ہی مالا مال بن سکتے ہیں اور آپ کی دکان یا کاروبار بزنس کو رکشہ بنی رہے گی کسی کے نظر دوش یا ہائے نہیں لگے گی ایسا کرنے سے آپ کے گر بیاپار میں دن دانے کے پار بیٹی ہوگی تو میتروں اگر آپ اپنی کنڈلی سے جاننا جاتے ہیں کوئی کنڈلی میں کسی طرح آئے کا کوئی دوست تو نہیں یا کوئی گرہ پیڑا تو نہیں یا آپ کے جیوان میں چلی سمسیاں سے نیجات پانا جاتے تو آپ کے سامنے دیو یہ نمبر پر آپ ہمیں سمپرک کر سکتے ہیں جنم تیتھی جنم سمیں اور جنم سکان کے مادم سے اپنی سمسیاں کے سمادان پانے کے لیے آپ ہم سے اپایا جان سکتے ہیں جن سے آپ لاپرہ پرک کر سکتے ہیں تو تیمیتر ویڈیو کیسے لگی کمنٹ بوکس مجھے ریکمنٹ کریں اچھے لگی تو لائک جلو کریں پیدا کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا میں آگے بھی آپ کے بیچے اچھی ویڈیو راتا رہوں گا ویڈیو کا اندر جوڑے رہنے گا دنیا آباد پر حرما دے